ظاہر ہے کسی ایم سکوبہ پہنچے ہیں تو جو بیڈیا کرمی ہیں جو کیمرہ پرسند سے ان کی کافی وہاں پر بھیڑ ہے حالانکہ وہ ایک گوپنی یہ عمل ہوتا ہے اور اسی دیئے آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ای وی ام رکھی ہوتی ہے اس کے آس پاس اس طرح کا ایک باکس یا گھیرہ بنا ہوتا ہے کہ آپ دیکھ نہیں سکتے اور دیکھنا بھی نہیں چاہیے چونکہ یہ بلکل آج جو ہے پوری طرح سے ہر ایک وقتی کا یہ عدکار ہے کہ گوپنی یہ طریقے سے بلکل گوپنی یہ طریقے سے اس سے ووٹ ڈالنے کا موقع ملے اور وہ ووٹ دے اور کوئی اسے دیکھ نہ سکے تو یہ اس کا جو پکریہ ہے اس پر عمل کیا جا رہا ہے سی ایم ہے راج کے ہمارچر پردیش کے مکہ منطری ہیں سکھندر سنگھ سکھو وہ اپنے پریوار کے ساتھ اپنے اہل خانہ کے ساتھ ووٹ دینے پہنچے ہیں اور یہ ہمیرپور سنسدی شیطر ہے جہاں پر ان کا اپنا ووٹ ہے اور جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمیرپور سنسدی شیطر میں کل سترہ ویدان سبا شیطر آتے ہیں ان سترہ ویدان سبا شیطروں میں سے جو بوجودہ اس ستھی ہے اس کے مطابق گیارہ پر بی جے پی تک کی جیت ہوئی تھی پچھلے ویدان سبا چناؤں میں جو ویدان سبا شیطروں میں سے گیارہ پر اور یہ دیکھئے ووٹنگ کے بہت زیادہ قریب مجھے لگتا ہے کیمرا چلا جا رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے بہرحال تو یہ جو ستھی ہے وہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اور تو گیارہ میں نے بتایا کہ جو سترہ ویدان سبا شیطر ہیں ان سترہ ویدان سبا شیطروں میں سے جو پیچھلے چناؤں ہوئے تھے ویدان سبا کے اس کے مطابق وہاں پر گیارہ پر بی جے پی نے جیت حاصل کیتے چھے پر کانگرس نے تو یہ ایک بڑی چناؤتی ہوگی کانگرس کے لئے کہ کیا اس چناؤں میں حمیر پور جو لوگ سبا شیطر ہے وہاں سے کیا ایک بار پھر جو جو نیتا ہے اور کیندری ہے منتری ہیں انوراک تھاکور کیا وہ پھر ایک بار اپنی جیت یہاں پکے کریں گے یا پھر انہیں کانگرس سے کڑی چناؤتی ملے گی یہ سب کچھ نربھر کرتا ہے کیونکہ اسی حمیر پور لوگ سبا شیطر یعنی سلسل دے شیطر سے ریپریزنٹ کرتے ہیں جو نادوان جو ویدان سبا شیطر ہے اس میں اس کے انترگت اسے ریپریزنٹ کرتے ہیں مکھپندی سکھتے سکھو اور دوسری طرف ہرولی ویدان سبا شیطر کو ریپریزنٹ کرتے ہیں موکیش رگنی ہوتری تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس بودھ پر کافی بھیڑ ہے کافی جو ہے وہاں پر لمبی وہاں پر قطار لگی ہے ووٹرز کی اور اسی بھی چپ چونکہ سی ایم پہنچ گئے وہاں ووٹ ڈالنے ہیں اپنی پروار کے ساتھ تو تھوڑا وہاں پر جو ہے اسیتی تھوڑی ایلگ نظر آ رہی ہے اور یہ دیکھئے جو اب ویڈیا کرمی سب باہر آ گئے اور حالانکہ یہ جو درشتر ہم نے ابھی کوئی در پہلے دیکھا کیمرہ پرسنس کچھ زیادہ ہی قریب ہو گئے تھے اس اسطحان کے جہاں پر کھڑے ہوکے ووٹ ڈالے جاتے ہیں شاید یہ ٹھیک نہیں ہے اسے روکا جانا چاہیے تھا لیکن بہرحال یہ دیکھئے سی ایم سکھو اب باہر آ چکے ہیں سی ایم سکھو ان کی پتنی ان کی بیٹی یہ یعنی پورے پروار کے ساتھ وہ پہنچے ہیں ووٹ ڈالنے اور سی ایم سکھو کی جو ماں ہیں وہ تو سبح ہی ووٹ ڈالنے آ چکے تھے آپ نے دیکھا تھا ہم نے آپ کو تصویر دکھائی تھی وہ کس طرح سے وہاں پر بلکل ایک چھڑی کے سارے پہنچی تھی لیکن کافی جوشیلہ انداز میں وہ ووٹ ڈالا اور یہ بھی کہا کہ سب کو ووٹ ڈالنے آنا چاہیے تو سی ایم سکھو کی ماں پہلے ہی ووٹ ڈال چکی ہیں اپنا اب سے تقریباً دو گھنٹے پہلے اور اس وقت ہباشر پردیش کے مقفتری سکھدہ سنسکھو اپنے جو پروار کے باقی صدس ہیں اہلے خانہ ہیں ان کی پتنی ان کی بیٹی ان کے ساتھ وہ ووٹ ڈالنے پہنچے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اب وہ باہر کے طرف نکال رہے ہیں جہاں وہ میڈیا کے سوالوں کا کچھ جواب ضرور دیں گے اس سے پہلے جو دیپٹی سی ایمہ وکیشن نہیں ہوتے رہے ہیں انہوں نے اپنا ووٹ ڈالا تھا انوراک تھاکوبری اپنا ووٹ ڈال چکے ہیں جے پی نڈڈا بھی اپنا ووٹ ڈال چکے ہیں ستپال رائزادہ انہوں نے بھی اپنا ووٹ ڈال دیا ہے کنڈا رنوات نے بھی اپنا ووٹ ڈالا ہے اب یہ سی ایم سکھو اپنا ووٹ ڈال کر ابھی آپ پولنگ ووٹ کے باہر آئے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اب وہ میڈیا سے تھوڑی باتشت کریں گے اچھا جائے گا نیہا اچھا جائے گا تھوڑا پیچھے جائے آپ پاہ میں پکڑنا آرام سے بھی ریسٹوس آجاؤں بیٹھ کے آرام سے دیکھتا ہوں ایک آپ ریسٹوس میں آجاؤں چلیے آہاں سر آخری چرم کا چناب ہے کس طرح سے آپ کی امیدیں ہیں چار پہلے بی جی پی کے خیمے میں گئی بائی پولز تو چلو آپ کے پاس آئی اب کیا لگ رہا ہے سب سے پہلے تو میں ہمارچل کی جنتہ سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ تنتر کے اس مہا فرم میں اب کیا لگ رہا ہے دیکھے سب سے پہلے تو میں ہمارچل کی جنتہ سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ لوگتنطر کے اس مہا فرم میں ادھگ سے ادھگ سنکھیا میں بورٹ ڈالے دوسرا یہ چناپ دو مددوں کو لے کر ہو رہا ہے ایک مددہ پندرہ مہینے میں ہماری سرکار کا کاریکہ جو ہم نے جنتہ کے حیط میں کام دیا وہ پیس دیا پندرہ سو روپے دیا انہوں کا کاریکہ ہم نے رکھا سر ایک آگری پریشن ہوں دوسرا مددہ لوگتنطر میں جنتہ کی طاقت جنول ہے اور دھن کی طاان ملے یوہوں کو روزگار دے ملے ان سب مددوں کو لے کر ہم جنتہ کی دالت میں اپنے پندرہ مہینے کا کاریکہ ہم نے رکھا سر ایک آگری پریشن ہوں دوسرا مددہ لوگتنطر میں جنتہ کی طاقت جنول ہے اور دھن کی طاقت دھنول ہے جنتہ کی طاقت سے جو سرکارے چنکر آتی ہے ان کو جنتہ چنکر بھیجتی ہے کہ پانس سال کے لئے کاریا کرے اور پانس سال کے کاریا کار ان کے بعد ہماچل کی جنتہ اتنی جاگروک ہے کہ اگر کاریا اچھا نہیں کرتے تو وہ بدل دیتی ہے لیکن چودہ مہینے میں جس پرکار جنتہ کی بورڈ سے چنکر آئیوی سرکار کو گرانے کا پریاس کیا اور نوٹ کے دم سے ستہ کی کرسی ہتھیانے کی کوشی جو بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا جو ہماچل کی جنتہ کی بھاوناؤں کا سودہ بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا اس صدہ پر یہ چنکر جنتہ لڑ رہی ہے یہ چنکر کوئی سرکار بچانے کے لئے نہیں ہے سرکار بنانے کے لئے بھی نہیں ہے ہماری سرکار ساگلے ساڑھے تین سال پوری چلے گی لیکن یہ چنکر جو ہے یہ عام چنکر نہ ہو کر ہماچل کی جنتہ کے لئے بشیش چنکر ہے وہ بشیش چنکر کے بھوشیہ میں جہاں دیوی دیبتہ ہماری سنسکریتی کے پرمکھ ہنگ ہے بھوشیہ کی رالنیتی کو اگر ساب سترا رکھنا ہے تو میری عام چل کی جنتہ سے یہ انرود ہے کہ یہ چنکر جنتہ کا چنکر ہے جنتہ کو جیتنا ہوگا اور اس چنکر میں جنتہ جیتے گی اور دھنوال ہارے گا جنوال کی جیت ہوگی دھنوال کی ہار ہوگی اصل اگنی پریقش یہ بھی ہے چھے بائی پولز ہیں چار جو سیتس ہیں ان کے اوپر تو لوگ سبا کے لیے ہے لیکن چھے بائی پولز ہیں اور یہ بی جی بی کا لگتار دعویٰ رہا ہے کہ ہمارچل کی سرکار ہم پانچ سال پورا چلنے نہیں دیں گے یعنی اس چنکر کے ساتھ ساتھ آپ کی سرکار کو بھی ہلا دیں گے یہی تو اچھا ہوا کیونکہ یہ دس کے دس چنکر اب جنتہ لڑ رہی ہے اب چار جو ان کو دس کے دس جب چنکر کا پرنام آئے گا جب جنتہ لڑتی ہیں نا چنکر تو نشچی طور پر چار جون کو جو یہ کہتے ہیں انکار سے بھر کر اس کا پرنام جنتہ سکھائے گی اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہماری سرکار بلکل نشچی طور پر ہے ایک مہینہ نو بدھائکوں کو ہمارچل کی سیما کے اندر نہیں آنے دیا کبھی حریدوار گھمایا کبھی ریشی کیس گھمایا کبھی للیت ہوتل میں گھمایا کبھی پنچ گلہ کے حیات میں گھمایا ہمارے چونتیس بدھائکوں نے کوئی ایمان نہیں بیچا اب یہ جو چھے ہوں گے نا پھر چالیس ہوں گے پھر اور بھی چناب ہیں پھر اس سے بھی بڑھیں گے وہ تو یہ بول رہے کہ چھے انکے ہوں گے اور چھکا بھی لگائیں گے چلی ہو تو چار جون کو چھکا کس کا لگتا اور چھکا کس کا لگتا وہ پتا لگے گا سر منڈی میں سب سے بڑی لڑائی ہے کانٹے کی ٹکر ہے جب جنتہ چناب لڑتی نا تو پارٹی پولٹک سے اوپر لڑتی ہے اس بار پردیش کی جنتہ نے یہ تیہ کرنا ہے کہ آپ کے بورٹ کی حیمیت کو بنائے رکھنے کے لیے چناب ہو رہا ہے آپ کے بورٹ سے چن کر بدھائک جاتے ہیں اور آنیتک منڈی میں بک جائیں تو ایک سمیں بورٹ کی حیمیت کم ہوگی اس لئے بورٹ کی حیمیت کو بنانے کے لیے یہ جنتہ خود لڑ رہی ہے اور جنتہ کی طاقت کے آگے بڑے سے بڑے دھنوال بھی اور دھنی لوگ بھی ہار جاتے ہیں میں ہماشل کی راجنیت کی بات کروں گا اور آپ نے پہلے دیکھا ہوگا کہ ہماشل میں بھی دھرم کی ادھار پر بھی راجنیتی کی جا رہی ہے ووٹ مانگے جا رہے ہیں نہیں دیکھیں ہماشل میں دھرم کی راجنیتی زیادہ اس لئے نہیں چلتی ہے کیونکہ ہماشل میں تو سبھی لوگ دیوی دیوتاوں کے پوجہ رہی ہیں ہر گاؤں کا اپنا دیوتا ہے یہاں پیڑ پودھوں سے لے کر سبھی چیزوں کو پوجہ جاتا ہے تو پوجہ تو ان کے پریبار میں پہلے بھی کرتے ہوگی کنگنان رونت پوجہ کرے ہیں اچھی بات ہے اپنی جیت کے لیے جو بھی چنام میں بورٹ ڈالنے جاتا ہے وہ اپنے لئے پراتھنا کرتا ہے تو اس میں کوئی بوری بات نہیں ہے اچھی بات ہے پر ان کی ریالیز میں لگا تار بھیڑ بھی جوٹی ہے آپ نے ہماری ریالیز نہیں دیکھی پھر دیکھی بلکل دیکھی میں تو انہی نے ہماری ریالیز بھی آپ نے دیکھنی تھی جب جنتہ چنام لڑ رہی ہیں ہم تو اس جنتہ کا پرتینی دیدی کر رہے ہیں یہ جنتہ نے لوگ تنتر کو بچانا ہے اپنے بورٹ کی احمیت کو بنانا ہے یہ وہ چنام ہے جس میں ہماشل پردیش میں پہلی بار لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اگر اس طرح بیدھائک رانیتک منڈی میں بکتے رہے کوئی بھی پارٹی طاقتور ہو جائے اور بیدھائکوں کو کھیننے کا شڑینتر کرتے رہے تاکہ بھوشیہ میں اس پرکار کی رانیتی نہ ہو اور جنتہ میں آپ کو بتاؤں اس طرف آگے بڑھ چکی ہے اور چار جن کو آپ نے مجھ سے ضرور ملنا منڈی میں راجہ ہوگا یا منڈی کی رانی ہوگا دیکھیں جنتہ ہی پراجہ ہے یہ تو آپ کی سٹینڈنگ ورڈز ہوتے ہیں جو آپ ان کو لڑانے کی کوشش کرتے لیکن لوگ کنتر میں جنتہ ہی پراجہ ہے تو اور جو امیدوار ہوتا اور گیارہ بجے تک کافی چوک آنے والے 31.92 پراتیشت ہمارچل پراتیشت میں 11 بجے تک 31.92 پراتیشت ایسا لگنا ہے کہ پچھلے تمام ریکارڈ شاید آج توٹ جائیں گے نیا ریکارڈ بنے گا 11 بجے تک 31.92 پراتیشت جو کہ 9 بجے تک شروعاتی دو گھنٹے میں یہ پراتیشت تقریباً 15 تھا 14.12 کچھ تھا یہ تقریباً 15 تھا اور یہ 11 بجے تک 31.92 پراتیشت یعنی کہ پہلے دو گھنٹے کے مقابلے جو بعد کے دو گھنٹے ہیں اس پہ زیادہ ووٹنگ ہوئی ہیں تو یہ کافی اہم ہے اس وقت کی بڑی جانکاری ہمارچل پردیش پہ بمپر ووٹنگ ہو رہی ہمارچل پردیش میں ہمارچل پردیش میں بمپر ووٹنگ ہو رہی ہے 11 بجے تک کیا آکڑی یہ بتا رہے ہیں کہ 31.92 پراتیشت ووٹنگ ہو چکی ہے ووٹر بڑی سنکھیا میں گھروں سے باہر نکل رہے ہیں یہ ووٹرز کیا کہنا چاہتے ہیں ووٹرز کس کے لیے یہ اپنا ووٹ پراتیشت ڈال رہے ہیں کس کے حق میں یہ فیصلہ جائے گا یہ تو ابھی جاننے کے لیے ہمیں چار جون تک کا وقت کرنا پڑے گا انتظار لیکن جو بڑی سنکھیا ہے ووٹروں کے اس وقت جو باہر آ رہی ہے وہ کافی کچھ سنکھے دے رہی ہے یہ ووٹرز بڑی سنکھیا میں بیتان میں آ رہے ہیں بوٹھوں تک پہنچ رہے ہیں 31.25 پراتیشت 11 بجے تک کے یہ آنکڑے ہیں سب سے زیادہ چونکانے والے آنکڑے یہ بہت کچھ بتا رہے ہیں ہمارچل کی جنتہ کے من میں کچھ تو ہے وہ بہت دھوادھار طریقے سے یہ دیکھئے آپ ہمیرپور کی یہ تصویر ہمیرپور کی 31.25 پراتیشت ووٹنگ ہے 11 بجے تک کی یہ کافی اہم ہے اور جو 9 بجے تک کا آکڑا تھا اس کے مطابق دیکھیں کانگڑا یہاں بھی 32.9 پراتیشت کانگڑا منڈی میں 33.02 0.02 یعنی شونے 2 پراتیشت سب سے زیادہ منڈی میں 33.03 62 پراتیشت ووٹنگ درج کی گئی ہے یہ شروعاتی 4 گھنٹوں کے آکڑے یعنی 7 بجے سے 11 بجے تک جو 4 گھنٹے ہیں ان 4 گھنٹوں کے آکڑے آپ کو دکھا رہے ہیں شملا میں 32.02 پراتیشت بمپر ووٹنگ بمپر ووٹنگ شملا میں بھی اور اوورال پراتیشت کا اوورال پرسنٹیج 31.02 یعنی کہ اسے ہم مان سکتے ہیں کہ 32 پراتیشت ہے 32 پراتیشت کی ووٹنگ ہم آچین پراتیشت میں شروعاتی 4 گھنٹوں میں ہوئی ہے کافی اچھا ووٹنگ پرسنٹیج مانا جائے گا کافی زیادہ لوگ گھروں سے نکل رہے ہیں جو ووٹرز ہیں وہ گھروں سے نکل رہے ہیں ووٹ اپنا ڈال رہے ہیں 11 بجے تک پراتیشت آپ کو دکھا رہے ہیں شروعاتی 4 گھنٹوں کا پراتیشت شروعاتی 4 گھنٹوں میں 31 9 2 پراتیشت یعنی کہ آپ 32 32 پراتیشت مان سکتے ہیں 11 بجے تک 32 جو کہ پہلے 2 گھنٹے شروعاتی 2 گھنٹے سب